میں تو بچیوں سے حفی صاحب کی عرض کروں گا کہ میری بیٹویوں اپنے باپ کو ہر دعا میں یاد رکھنا زہور میں یاد رکھنا فجر میں یاد رکھنا روٹی پکاتی ہوئی جھاڑو دیتی نہیں کہہا اللہ بے کی مقفلت فرمان ہے او لوگو اگر تمہارا کوئی کام بڑھتا کوئی نہیں عبدالحلال سے دعا کرانے سے پہلے کسی فقیر سے دعا کرانے سے پہلے جاؤ 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 گھر کے اندر اگر تمہاری ماں موجود ہے اس سے دعا کرو مولی صاحب ماں کا تو انتقال ہو گیا کا بہن تو موجود کا وہ سسرات چلی گئی اور کون ہے مولی صاحب گھر کے اندر بیٹی ہے کہ جلدی کر اٹھ دیر نہ کر جا کے بیٹی کو کہہ میرے حق میں دعا کر دے ایک آدمی ایک پر اللہ کے ولی کے پاس آئے اور آکھیں نگا در جی میرا کام بڑھتا نہیں بگڑا پڑا سالہ سال فرمایا گھر میں ماں ہے کہ فوت ہو گئی بہن ہے کہ اس کو نفسد ہو گئی اور کون ہے کہ گھر میں بیٹی ہے کہ جلدی جاؤ اسے جا کے کہہ کہ میرے لئے دعا کر گھر گیا اور بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہہ لگا بیٹی آج ہاتھ اٹھا کے میرے لئے دعا کر کہہ لگے ابو کیا بات ہے کہ تمہارا باپ پریسان ہے کہہ لگے اچھا اب اپنی مانگو کی رات کو مانگو کی وہ بیٹی جب رات کو مسلحے پہ بیٹھی اس نے رو کے دکھایا ایسا روئی ایسا روئی خدا کا عرشت بھی حرکت کے اندر آ گیا آدمی کام نہیں کرتا تھا وہ دروازے پر آ گیا کہہ لگا ایسا تُنہے رات کیا کام کیا کہ میں مستر میں بے چہد ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا جلدی کر اس کا کام کر دے وہ آدمی رو کے کہہ لگا نہیں نہیں میں نے تجھے بے چہد نہیں کیا بیٹی کے اٹھے ہاتھوں نے تجھے بے چہد کر دیا جمادی اصالی کا مہینہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی ملادت کا مہینہ ہے چھوٹی سی عمر ہے ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہا ہے امہ فاطمہ آگے آگے جا رہی ہے ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا اسے چھیڑنے کی عادت تو تھی اس نے رحمتِ دو عالم کی شانس نے گستاخی کر دی امہ فاطمہ نے پیچھے مڑھ کے دیکھا کہلے یہ ابو جہل پھیک ہے میں بچی ضرور ہوں لیکن میں اپنے باپ کی شانس میں گستاخی نہیں کروں مرداز کروں گی اب کرے گا میں تیرا مو توڑ دوں گی ابو جہل آگے بڑا جیسے مشیوں کو کہتے چل چل اپنا کام کر چل گھر جا اللہ اکبر مسیدہ کہتی ہے ابو جہل نے میرے مو پہ یوں کر کے تھپڑ مارا کہ چل اپنا کام کر امہ مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر آگئی حضور نے پوچھا بیٹی مو پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے کہ اب باتری سانس میں گستاخی برداز نہ ہوئی ابو جہل نے میرے ہاتھ تھپڑ مارا اب بھی دیکھیں ملتان والوں کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کی باپ کو کچھ کو بیل کے سامنے بھائی کو کچھ کو خدا کی قصد آپ پہ سے مارا جاتی ہے سو سرال کے اندر جا کے دیکھو اگر تمہارے سے کوئی ظلم کرتا ہے کہتی میں اپنے باپ کو بتلا ہوں گی میں اپنے بھائی کو بتلا ہوں گی او بھائیو جو بہنے تمہیں مسلح پر یاد رکھتی ہے تم بھی ٹھلی فول کر کے کبھی ہاتھ کر لیا کرو ہاتھ چہر چہرے پہ ہاتھ ملتے گئے حضور نے علمائے بیٹی کیا ہوا کہ اببہ ابو جہل آب کی سان میں گستاخی کر رہا تھا میرے اببہ جان میرے سے دہا نہ گیا اببہ نے کہا تیرا مو توڑ دوں گی وہ جگجو تھا آگے بڑا دلیر تھا امت کا فیرون تھا مو پر تھپڑ مارا حضور کی اکھیوں میں آس ہوا گئے فرمایا بیٹی اٹھ جلدی کر کہ اببہ کہا جاؤں کہا جاؤں میرے چاچے حفظہ کے پاس چلی جا اپنے دادے کے پاس چلی جا اور جا کے کہہ دادا اببو مکہ کے فیرون سردان نے میرے مو پر تھپڑ مارا میرے بدلہ لینا ہے اللہ اکبر وہ نبی طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دعا کرتا ہے لیکن نیٹیوں کے معاملے میں نہیں کہا جاؤں کی شکایت کر کے آ اگر ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو محمد خود میں ڈال کے اندر آ جائے گا جا ابو سفیان کو بھی بتا گیا ابما کہتی ہے پہلا تاکرا میرا ابو سفیان سے ہو گیا میرے کہا چاچا کا کیا بات ہے اللہ اکبر کا ابو جہل میں نے تھپڑ مارا میرے تو کچھ کا بھی نہیں تھا کیا ہوا کہا میرے ابے کی سانس میں گستاخی کر رہا تھا میں نے منع کیا اس نے ہلکا سا تفڑ مار دیا ابو سفیان نے گود میں اٹھایا اور مکہ کے سردار کے سانسے جا کے کھڑا کر دیا کہ لے بیٹی اپنا بدلہ لے لے ابما جہل نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ لگی بدلہ لے لے نہ سو جانا ہے اس نبی کی میں بیٹی ہوں جو بدلہ لے لے لیا ہے معاف کرنے کے لیے آیا ہے اللہ اکبر ابو سفیان کہتے ہیں میرے حلکا سا ہاتھ پکڑا اور سیدہ کا یوں ہاتھ ابو جہل کے موپے مروا دیا سیدہ خوش ہوتی ہے یہ حضور بھی دیکھ کے خوش ہو گئے کیا ہوا کہ ابا میرے بدلہ لے لیا فتح ملکہ کا موقع جب ابو سفیان عزی اللہ وال حضور کے قدموں میں آکے بیٹھے اور چچے عباس کی مرکز سے کلمہ پڑا تو ابو سفیان کہنے لگا کمال ہو گیا آج میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت حفظہ کھڑے ہوئے کہنے لگے ابو سفیان وہ وقت یا کر جب محمد کی بیٹی کا تنہیں بدلہ لیا تھا اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے پاس جب بیٹی آئی تھی اور آکے کہا تھا ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا تو رحمت والے نبی نے یوں ہاتھ اٹھایا تھے فرمایا اللہ جس نے میرے گھرانے کو نازی کر دیا اللہ تو سے نازی کر دے فرمایا حضور کی دعا رشو سے اوپر چلی گئی فرمایا ابو سفیان آئی تیری ذہانت نے تجھے کلمہ نہیں پڑھایا اس وقت کی محمد کی دعا نے تجھے کلمہ پڑھا دیا آہ آہ اوپ کے میدان میں چچے کے جسم کے گیارہ ٹکڑے ہوئے حضور علیہ السلام نے بدعا دی کی اسی بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بدعا کر دو شہب عبی طالب کی گھاٹی میں ستایا گیا حضور نے بدعا دی فرمائی کعبے کے اندر مکہ پاک میں حرم کے سین کے اندر اوٹ ہی با ہوا اوٹ کی تازہ اوجڑی اللہ اکبر احمد بن محیط نے حضور کے جسم میں لاکے ڈال دی ہے بجال کے کہنے پہ عبداللہ بالمسعود راویہ مصرح شریف کی غالبہ روایت ہے عبداللہ بالمسعود نے سیدہ خدیدہ کے مکان کی طرف دیکھا اور کہا ہے فاطمہ کہاں چلی گئی دیکھ تو تیرے باپ کا کیا حال ہو رہا ہے نقمی مجاہدہ سر پہ اوٹ نہیں اوٹ کر آئی دیکھا کہنے لگی اوجڑی تو نہیں اتاری پہلے اپنے باپ کے سر کی طرف دیکھا کہنے لگی میرے اببہ کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی میرے باپ کی وزن کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی میرے گا چچا عبداللہ بالمسعود خجی بیٹی اوجڑی اٹھا کہہ لگے میرے اکیلے سے نہیں اٹھایا جائے گا میں ادھر سے میں نے زور لگایا ادھر سے چچا عبداللہ بالمسعود نے زور لگایا عبداللہ بالمسعود کہتے ہیں اوجڑی اٹھائی سیدہ نے اپنے نندے ہاتھوں میں اپنے اببہ گاتھ لیا اور اٹھا کے کوئے کے پاس لائی ڈول بھرا اور اببہ کے مو پر چھپا کے مارے باپ کے سر سے اوٹ کی اوجڑی کا گھن اتارا جب باپ کی آنکھوں کا رونا دیکھا سیدہ فاطمہ سے رہا نہ گیا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑی ہو گئی کہہ لگے اللہ ہم تو بدلے لی لے سکتے میرے باپ کا بدلہ تو لے یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا اللہ جنہوں نے میرے باپ گدھ ڈالا اللہ چل چل کے بدلہ لے حضور پاس آگئے فرمایا بیٹی بتا کیا کہتی ہے کہ اببہ جنہوں نے تجھے ستایا اللہ اسے چل چل کے بدلہ لے حضور لیا تو کہے ورگا آبین 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 فرمایا وہ لوگوں بیٹیوں کو رولانہ اگر بیٹی خدا کرو کے دکھا ہے تو خدا کا نظام بھی ہر چند میں آجاتا عبداللہ بھی مسئول کہہ لگے مجھے وہ دعا یاد تھی جو اببہ فاطمہ نے میت اللہ کی دیوار کے ساتھ لکھے گئی کہ پھر بدر کا میں ڈال تھا جو ایک ہے کبوبہ کر اوبر کی تلوار سے کٹ کے بدر کے کوئے میں گل رہا تھا میں گل گل کے دیکھ رہا تھا اور فاطمہ کی وہ دعا میں پڑھ رہا تھا جو اس نے میت اللہ کی دیوار کے ساتھ لکھے گئی مجھے پتہ لگ گیا کہ بیٹیاں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کے ہاتھوں کو خالی نیچے نہیں مجھتا ہے آج نصیبوں والے بھائیوں جن کی نوکری کوئی لگی ڈگریاں لے لے کے ہاتھ میں پھرتے اگر تمہاری بہر جر جاگری ہوئی جا کے اس کے سر پہ ہاتھ بھیلتے کہنا ایک فقیر مولوی سے سن کے آئے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھا دے اللہ کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا اور بہروں کا مال تو بھائیوں پر ہوتا ہی کتنا بڑا غزوہ ہنیل کے موقع پر ہنیل کے لوگ جو قیدی ہو کر میرے عزیزو اللہ اکبر ودیرہ شریف کے اندر آگئے ہنیل کے سر پہ رو نے آپ اس کے اندر فیصلہ کیا پیسے کٹھے کیوں کرے اور فدیہ دے کے ہم اپنے گھر والوں کو چھڑا کے لے کے آتے ہیں ہر گھر کے زیبے چندہ لگ گیا اتنا چندہ تو دے گا اتنا چندہ تو دے گا ایک کچھا سا مکان تھا چکوٹ ٹوٹا دروازہ دروازہ مجھا اور پتہ یہ مکان کس کا تھا یہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا جو حضور کی رضائی ماں کی بیٹی ہے اللہ اکبر یہ وہی شیمہ ہے جو زحمت دعال ہم کو لوریت گود میں لے کے دیا کر دی اس دروازے پر آئے اور آکے کہا شیمہ ہم انہیں مدینہ جانا ہے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے آنا ہے کہ کیا کرو ہر گھر کے زیبے چندہ لگا تو بھی چندہ دے دے کہ کون ہے جو ہمارے شیروں کو پکڑ کے لے گیا کہ وہ مکہ میں جو محمد آیا تھا اعلان نبوت کیا تھا ہمہ شیمہ کہتی ہے میرا سر جھک گیا میرے کہا کون محمد اس کا باپ ہوئی نہیں تھا ہمیں تو پتہ نہیں کہ کون محمد چھ سال میں جس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی کہا ساری بات ہے چھوڑا ہوئی محمد تو نہیں اسے مکہ والوں نے تک کر کے مکہ سے نتال دیا کہاں آج بہت اچھا آج بھی بل گیا ہمہ شیمہ مسکرائی کہن لگی ایک بات تو اندر آس تو نہیں ہوگے چندہ بندہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں پیسہ تو میری دینے ذرا تم اگر سردار بل کے وہاں جاؤگے اور اپنے قیدیوں کے لیے پیسے دے کے چھڑا کے آگے تو ایک کام تمہیں نہ بتا دو ایک دھیلہ خرچنی ہوگا اگر ساتھ مجھے لے کے چلے جاؤ ہم نے کہا سیمہ تو جانتی ہے کہ یہ بات تمہیں جا کے آگے بتاؤں گی حضرت سیمہ ان اہل کے سرداروں کے ساتھ جب شہر کے اندر آتا ہے نیا آدمی ہوتا ہے جا ادھر نہ ہوتا ہے دیکھیں دھر نہ ہوتا ہے امہ کہتی میں تو حضور علیہ السلام کے چیرہ تکنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اور میں ادھر کو جا رہی تھی جہاں سردار آنے جہاں سردار آنے ہرین جا رہے تھے اللہ و اکبر مسید نفی کے بار دو صحابہ تلوارے لے کے کڑے ہوئے تھے یہودی رسلانی حضور کو لقصان نہ پوچھائے اچانک حملہ نہ کرے یوں کر کے تلوارے لے کے کھڑے ہوئے کہ میں ادھر دیکھتی جا رہی تھی اور میں جا کے تھے وہ تلواروں کے ساتھ سکرائی صحابہ نے یوں کر کے مجھے پس بیچھے لکھا دیا اور نے کہا چل دے ہاتھی عورت کہ میرے تلواروں کی کینچی میں سے یوں جان کے دیکھا مجھے وہ محمد رظر آیا جسے گود میں لے کے لوریاں دیا کرتی تھی کہ میرے جذبات میرے کابو میں نہ رہے میں نے دونوں صحابہ سے یوں کر کے تلوارے پکڑی اور یوں پڑے کی میں نے کہا خلو سبیلی انا اختی نبیوکم صلی اللہ علیہ وسلم میرا راستہ نہ روکو میرا بھائی محمد الرسول اللہ صاحب سے بیٹھا ہے میں اس کی بہن ہو صحابہ کہنے لگے کیوں مزا کرتی ہے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن اس کا تو اے ہی کوئی نہیں کہنے لگے جاؤ جا کے بتاؤ بہن آئیے حضور علیہ السلام کو کیا پتا کہ آج بہن اس حال کے اندر آئے گی نحمد والے نبی کے کان میں جا کے بتایا وہ عورت کھڑیے کہہ رہی میں بہن ہو فرمایا انٹ اسلامی بہن روحانی بیٹی تو گلے کی میری بہن کوئی نہیں کیا لگے ویسے بڑے بہن بڑی پھرتی ہے بڑی بہن بہن کہتی ہے وہ تو کہتے میری بہن ہے کوئی نہیں شیمہ نے یوں کر کے آستین چڑھائی اور یہاں تک اپنے بازو تک لے کے آئی کہہ لگے جا دو نشانیاں بتا گیا پہلی نشانی ہے اس کے کان میں جا کے کہہ دینا ایک دن ماں سے منت کر کر کہ میں تجھے گود میں اٹھا کے لائی تھی جب میری سہیلیاں مجھے تانہ دیتی تھی اور کہتی تھی شیمہ تو اپنے ویر کے اس کو جمال کے بارے میں بتراتی ہے کمی لے کے تو آ ہمہ شیمہ نے منت کی اپنی ماں حلیمہ کی کہ ہمہ ایک دن کے لئے میرا لال میری گود میں دے دے میں جا کے منو ساتھ کی بچیوں کا بھو بند کر دوں میری سہیلیاں اپنے بیٹھ بھائیوں کے اس کو جمال کے تانے دیتی ہیں اب ماں شیمہ کہتی جب میرے گود میں لے کہ دپٹہ حضور کے چہرے پہ ڈالا اور منو ساتھ کے چھوک میں جا کے منیل کر کے دپٹہ اٹھایا سہیلیوں نے میرے ویر کا چہرہ تکا اپنے ویروں کو لے کے دوڑ گئی میرے کہاو آو 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 کہا لیے کشیمہ جب تیرا ویر آ گیا ہمارے ویروں کا کامی ختم ہو گیا اللہ اکمہ اس وقت میں نے حضور کو گود میں لے کے یوں شالہ اور میرے کہا تھا یا ربیہ بطیلنا محمدہ میرے لوری دیجئے اللہ اسے قیامت کی صورت اللہ باقی رکھنا اس کے عزاز کو اس کے مردوے کو اللہ کم نہ ہونے دینا اور میں جاؤ جا کے کانوے سنا کے آو اگر پھر بھی نہ پہچانے تو کہنے ایک نسازی لے کے آئی جب ورد محمد میں تجھے گود میں اٹھا کے محجوم رہی تھی میرے موزے لوری دیتے دیتے شریعہ جملہ نکل گیا محمد تجھے غصے میں آکے کارٹا تھا تیرے چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نشان موجود ہیں جب یہ صحابی گئے اور جا کے سرکار مدینہ کو بطولہ کے آئے جب دو دو باتیں سنی صحابی کہتے اتنی دیزی سے اٹھے نبوت والی چادر بھی زمین پہ گئے گئی اور جلدی سے مسجد کے دروازے کے پاس مہنچے بحل کا جہرہ دیکھنے کا کہ تجھے کس نے روکا میرے پاس آنے سے کہ تیرے یاروں نے روکا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میری بیہن ہے کہ کمیلی والے آقے تو کہہ رہے تھے پی اللہ اکبر بحل کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبی کے اندر لائے فرما ہے میری بیہن اگر آٹھ جنے پیچھے چلایا تو آنے والے بھائی بیڑوں کے سر میں جھتے مانے گئے بے سک اب اللہ کا نبی ضرور ہے تو آگے چلے گی محمد وید نے پیچھے پیچھے خواہ دی بلکہ چلے گا اپنے مسلح پر جا کے بٹھایا پتہ صحابہ کہتے ہیں انہیں دیکھا کہ بیٹھے حضور کے کلدے پر یوں کر کے سر رکھا کاندے کچھ کہہ کے رونے لگ گئے حضور بھی رونے لگ گئے فرمایے میرے صحابہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ سارے صحابہ آگے فرمایے میرے صحابہ میرے ہاتھ جنے ہوئے دیکھو میری بہر میرے دروازے پر بڑا بان لے کے آئی ہے آج خالی چلی گئی تو قیامت تک آنے والی بہر بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا میرے صحابہ میں تمہارے سے مانگو تم کچھ دوگے یا رسول اللہ بعض روایت میں آیا کہ کل زہر کی نماز کے مکر مسیح نبی کے دروازے پہ آ جانا کہو میرے یارو اس کے قبیلے کے لوگ ہم قیدی کر کے لے کے آئے میں محمد ان کی درف سے تمہیں بجیہ دیتا ہوں جیزیہ دیتا ہوں تمہیں ان کو چھوڑ دو صحابہ کہ لگے چیخیں ڈکلی مسیح نبی نے کناہ بچ گیا کہ بیل کی جولی پھیلانے پر محمد یاروی نے روکے دکھایا رابط والے نبی تم تو غلاموں کی بات کرتا ہے ہم تو جان ہوں تیرے پر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے بینوں کا مان بڑھا کے دکھایا مان فتح مکہ کا موقع فتح مکہ کے موقع اللہ اکبر جب بارہ ہزار کلس کر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بارہ ہزار کلس کر لے کر آئے دو بچے فدکتے فدکتے حضور کے پاس آئے ایک نے کہا مامو جان آگے حضور نے فرمایا میں تمہارا مامو کہاں سے لگا کہہ لگے آپ نہیں جانتے وہ بچے دوڑے اور جا کے دروازہ بجایا ماں کہے لگی کیا بات ہے کس چیز سے مسکر آ رہے ہو کہ اممہ جس مامو کا تذکرہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے کرتی آج مکہ کا سردار بن کے آیا ہوا ہے سارے سردار اس کے پیروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کون کہ اممہ وہی محمد آ گئے جو مکہ میں تیرے میڑے میں آکے چرپائی بلٹا کرتے تھے جس کا پسینا ماتے سے نچوڑ کے تو شیشی میں ڈال کے ہمیں دکھایا کرتی اللہ اکبر امہانی کہتے ہیں میرے امہانی کہتے ہیں میرا کلیجہ بڑا ہو گیا ایک بچے نے میرے کرتے کا دامر پکڑا کہہ لگی اممہ آج تو بہت ہونکی شانوال ہے کہہ تیو غریب بہنگ کے گھر آئے گا اممہ کہنے لگی میں نے سوچا اب اسے غریب بہنگ کا گھر کہاں یاد رہے گا جیسے ملتان والوں تم لاہور جاتے ہو فیصلہ بات جاتے ہو کراچی جاتے ہو اگر تمہاری کوئی ماں کا رشتہ دار ہو کوئی باپ رشتہ دار ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ملتان کا ایک کلو سوڑ حلوہ لے کے چلے جائے کرو اور جا کے کہا کرو چاہ چاہ باپ تو نہیں ہے تیرا بھائی تو نہیں تیرے بھائی کی اولاد ہے آجا تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں باپ کرتا ہے چہرہ نظر آتا ہے اوہ میرے عزیز امبہ فوت ہو گئی خالہوں کے پاس ماسیوں کے پاس جایا کرو خالہ سوچ کے نہ جایا کرو ماں سوچ کے جایا کرو ہزار دو ہزار رفعہ خالہ کے ہاتھ پر رکھ کے آ جایا کرو رب کعبہ کی قصب ایسی کی کیا تھنڈی ہوا آئے گی جو ماں کی قبر سے تیرے گھر میں تھنڈی ہوا آنے لگ جائے گی مارے تکبیر مارے تکبیر محرم مصطفیٰ حضرت شہابہ اولیاء اکرام اللہ محرم مصطفیٰ محرم مصطفیٰ اللہ کہہ لگی میرے دل کے اندر مان آیا ارمان میرے دل میں آیا آج کہاں سے بہن کا بیڑا یاد ہوگا دوستو بچپن میں جس کچھے مکان میں کھیلا کرتے تھے اگر بہنوں کو تم نے ایسے سسرال بیج دیا جہاں مٹی کی خیو اب بھی آتی ہے لوگو کبھی کبھی اپنی بلگوں میں اپنی امارتوں کو بہن کا ہاتھ بکڑ کے لے آیا کرو کبھی ان کے دروازے پہ جا کے گاڑی کھڑی کرو اور کا بھائی تجھے لینے کے لیے آیا ہے کوئی نئی جیس خریدو نئی گاڑی خریدو نئی مکان خریدو سب سے پہلے بہن کو ماں ساز کے لائے کرو اس گاڑی میں بٹھایا کرو تاکہ بہنوں کا مان ٹوٹے نہ بہنوں کا مان بڑے بہت بڑا علمیہ ہو لوگو بیوی سے پیار کرنے والے نظر آئیں گے ماں باپ کی نشانی بہنوں سے پیار کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تمہیں کون سب مولی صاحب امبر میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ بیوی کا پیار تم بہن کو دے دو نہیں نہیں دیکھو جو صحیح اللہ اکبر امیحانی کہتی ہے میرے دل میں ارمان آیا موٹے موٹے ہنسوں میری آنکھوں سے گھرنے لگے میرے کرتے کی آنس تین سے یوں کر کے ہنسوں کو زہب کیا میرے بچے کہہ لگے اببا کیوں روتی ہے میرے کہا بیٹے اللہ اکبر اس لیے روتی آج اللہ نے میرے بیوی کو شان اتنا ہوتا دے دیا کون سا شان ہوتا دیا حلیف کہنے لگا اللہ کا پیار آ گیا باہ کہنے لگا بے سہاروں کا سہارہ آ گیا تاہ کہنے لگا تاجدار ابھی آ گیا تاہ کہنے لگا ساخی میں سما آ گیا جیو کہنے لگا جہالت کا دون کرنے والا آ گیا ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا ڈال کہنے لگا دکھوں کا بٹانے والا آ گیا زال کہنے لگا زخینہ کائنات آ گیا راہ کہنے لگا رحمت اللہ لبین آ گیا زاہ کہنے لگا زمین و آسمال کا مہور پہکر آ گیا سیر کہنے لگا سرورے کونین آ گیا سیر کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا ساد کہنے لگا صادق الامین آ گیا زاہ کہنے لگا زابین جلنت آ گیا پاہ کہنے لگا تواہ کی صیرت والا آ گیا زاہ کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا غیر کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بطلانے والا آ گیا غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا فاہ کہنے لگا فخرِ طملنے کائنات آ گیا کاف کہنے لگا قاسعِ کوسر آ گیا کاف کہنے لگا کائنات کا بہور پیکر آ گیا لام کہنے لگا لطف و انائت کا پیکر آ گیا بیم کہنے لگا مزم بالمدستر کی چادر والا آ گیا جوڑ کہنے لگا درانی دلفوں والا آ گیا وہاں کہنے لگا وجہ تخلیق کا انات آ گیا ہاں کہنے لگا ہدایت و رشت کا منبع آ گیا یہاں کہنے لگا یسرا کو یعنی مدینہ مرورہ کو قیامت تک کے لئے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا سارے تصبیر سارے تصبیر سارے تصبیر سارے تصبیر خلوص القرآن سارے تصبیر امہانی کہنے لگی میں انتظار کر رہی تھی میرے بچے میرا دامن پکڑ کے جو جوڑ رہے تھے اماں ویر نہیں آتا چل بھائی اچھی ملانے کے لیے چل اماں مارا تعرف کرا کہ میرے دل کے اندر ارمان ٹوٹے جا رہے تھے اتنی دیر میں دروازہ بجا میں نے کمندق قلبا کونے بار کہ لگے انا محمد الرسول اللہ کہ میں دروازے کی چوکٹ پر کھڑی ہو کے اچھلے لگ گئی میرے کہا جب بھائی نے اللہ اکبر بہل کے دروازے پر آکے اس کا مہان بڑھا دیا وہ لوگوں بہل کے سسرال میں جا کے سر پہ آپ پھر کے سیرے سے لگ رہے تھے تاکہ سسرال والوں کو بھی پتا لگے اللہ یہ بلا بار سے بھی ان کا باریس کوئی موجود ہو تمہیں کیا پتا کتنے سسرال میں انہیں تاندے ملتے ہیں ساتھ ساتھ بھائی ہے کوئی تجھے پوچھنے نہیں آتا وہ کہتی ہے ٹھیک ہے باپ بھرا کوئی دن ایسا نہیں گیا تاندے سسرال والوں نے دیکھے جھوٹے نہ بارے ایت تیوار پر لوگوں ملتان والوں تمہاری بہنیں اگر ملتان میں ہیں گھر کے اندر جو بھی چیز پکا کریں ماں سمجھ کے اس کے دروازے پر وہ ایک مہینے کے بعد میں بھی کہتا پلاو بریانیا پکاؤ ایک مہینے بعد میں شکالو بٹر گاجر پکاؤ ساری بہنوں بھائیوں کو اکٹھا کرو آج اببا کے ویڑے میں کھانا کھائے گے اور دس ترخان پر روٹی کب نظر آئے گی ایک دوسرے کے چہرے میں ماں باپ کا چہرہ نظر آئے گا کلیجہ تھنڈا کرنا کیسے ہمز آئے گا جب دیکھے کہ گا بہن تیری شکل پوری ابو سے ملتی ہے بھئیہ تیری پوری آنکھیں ابو سے ملتی ہے چہرہ تو جیسے داڑی والا میں پرسو ترسو میرے عزیزو آج سے چار دن پہلے گھر کے اندر مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت کو جو ازر تھا میں جا نہ سکا پھر اب بھائی کبرے میں آیا خدا کی قسم دروازہ پکڑ کے رونے لگ گیا اپنی بیوی سے میری بابی سے کہنے گا دیکھ دیمت اللہ بیٹھا ہوا ہے باپ بیٹھا ہوا پھر جو یاد باپ کی گھر کے اندر شروع ہوئی نہ اس کے آنسوں تھو سکے نہ ہمارے پھر جل کے اندر خیال آیا اللہ اکمر تو نے ہم نے اس ابا جہل آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب دوران بھی قائدہ لے کے مدر سے مجھایا کرتے آج باپ زندہ ہوتا دیکھے بابا جی کتنا راضی ہوتا کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو کب کتنے رنگ لگا دیئے کبھی جہازوں میں کبھی کاروں میں کبھی گاڑیوں میں کبھی اپنے ملک میں کبھی دوسرے ملک میں بدائے پاک کے کس وہ لوگ ترستے ہاتھ لگانے کو لوگ گرستے دعائے کرا دیکھو عبدالحنان نہ تیرا کمال نہ تیری بخاری کا نہ تیری قریبزی کا کمال یہ ماں باپ کی دعاوں کا کمال ہے امہان بھی کہتی میں نے دروازہ کھولا دیکھا سرکار دعالم دیکھ کے مسکرار ہیں ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مانزے کھڑے اور بہن کو بھائی دیکھ رہا ہے بہن بھائی کو دیکھ رہی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا آنکھوں یا آنکھوں میں باتیں کرے گی اپنے بھائی کو اپنے گھر بھی لے کے آئے گی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوگا گھر کے ویڑے میں لے کہ لیکن ربطی برابر بھی مزاج میں کمی نہ آئی وہی آج ہی وہی کساری نہ سوفا مانگا نہ خرسی نہ ڈینر سیٹ مانگا بٹی والے فرس پی آکے بیٹھ رہے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پیڑکے دبایا کم بہن اللہ کی عزت کی قصف جس دروازے سے آیا بکے کسردار پیروں میں سن رکھ رہے تھے پگڑیاں رکھ رہے تھے کہ چائے پی جا دودھ پی جا روپی کھا جا میری بہن مجھے بھوک تو بڑی لگی تھی ترے ترے کے کھانے کیوں خوش ہویا رہی تھی اگر میں سرداروں کے گھر میں بیٹھتا تو غریب بڑی کے دسترخال کا بار ٹوٹتا تھا میری بہن تجھے پتہ لگتا امیروں کے گھر سے پھیرا مار کے چلا گیا میری بہن تیرا دل ٹوٹتا اور شروع نہ روک جاتا میری بہن میں آج تیرے پاس آیا وہ آہ سال پہلے جو روٹی پکا کے تازی کھلائے کرتی تھی آجی روٹی کھلا وہ بہانی کہتے کلیجہ میرے چوٹ لگی میں در گئی اور میرے جا کے دروازے کی دینی میں سے دیکھنا شروع کیا 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 میرے جولی پھلائی میرے کہا ہر سوالے کوئی دروازے پر آئے اور کہتے چلو جن ضروری کام ہے اللہ والے اللہ علکوکہی لے کے چلا جائے اگر تھوڑی دیر اور بیٹھے تو محل کے گھرم گھر کا بھرم جو ہے وہ پھوٹ جائے گا میں کیسے بتاؤ تو تازی روٹی مانگ رہا ہے ہمارے گھر کے اندر تو آٹا ہی کوئی نہیں اللہ کے نبی نے یوں کر کے دیوار دیکھیں یوں کر کے گھر کے مرتب دیکھیں اللہ وہ اکبر سمجھ گئے کہ میں چھم چھم کے دیکھ رہی ہے کہ میری محل اور میری بیٹی تجھے کس نے کھا تازی پکا کہ لاکل پرسوں کی جو بچیاں وہی لاکے دے دیں اور میں آنی کہتی میرا مان بڑا میں آنی روٹی کا ٹکڑا پانی کا پیالہ لے کی آئی میرے کہا کبلی والے اس وقت تو گھر میں یہی ہے اللہ کے پیغمبر نے نہ دخرا کیا نہ بات جر میں مل جڑائے روٹی کا ٹکڑا توڑ کے پانی میں دھگو کے فرمایا کتنا امدہ سالن ہے پھر روٹی کا ٹکڑا موں میں لیا کہ میں نے اپنی مکل میں اپنی چادر میں بودھے کے رونا شروع کر دیا مطلبے کیوں روئی ریشب جیسے گلے میں جب سکی روٹی کا ٹکڑے چپ رہے تھے آنکھوں سے ہاں زہارے تھے میرے کار شوالے آج میرے پاس اتنا بھی آٹے کا پیڑا دے اپنے بھائی کو تازی روٹی کھنے نہ باتے پہ بلایا نہ غصہ آیا نہ بات میں شکوا کیا اللہ ہم روٹی اٹھا کھانا کھایا یکر کے ہاتھ اٹھائے اللہ میری بحل کا بیڑا ہے سہی بسدہ رکھنا یا اللہ میری بحل کا دسترخان ایسے رکھنا کچھار دعائے کر کے چلے گئے الحمدللہ اللہ اس قابل تو نہیں تھا تُنہیں اتنا اچھا کھانا مجھے کھلایا یا اللہ اس قابل تو نہیں تھا اللہ تُنہیں پانی اور شان روی اللہ مجھے کھلایا یا اللہ حضم کا التضاف تُنہیں پیٹ کے ادھر فٹ کر دیا اور فاضل مردوں کو خارج کرنے کا التضاف اللہ کے نبی کی بہنم صدرتیں امیانی فرماتے میرا چیرہ بھی دیکھتے جاتے مسکرا مسکرا کہ مجھے الودا بھی کہتے جاتے اور لوگو تمہیں کس نے کہہ دیا بھرم توڑو تمہیں کس نے کہہ دیا بھرم توڑو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے ہمارا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے اندر دیا جو بھرم توڑ دے دیا ہے بھرم بنانے کے لیے آیا ہے اس لئے کہتو لوگو امیروں کی دعوت پر غریبوں کو ترجیح دیا کرو اگر دو شادی کارڈ آ جائے ایک کارڈ یہ آئے فلانے فلانی اتاک میں فلانے گھر میں ولیمہ ہے اور دوسرا کارڈ آ جائے فلانی شادی حال میں دونوں کو دیکھا کرو رحمت کی ادوارات کس پر برس رہے ہیں او لوگو امیروں کے گھر میں بھائی بیٹا 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 دو غریب کے گھر کے اندر یہ محمد کا اخلاق بھی ہے رحمت والے نبی کا مزاج بھی ہے میرے عزیزو آؤ تھوڑا تحفیص صاحب کا ذکر کرنے کسی کو کیا خبر تھی کہ سولہ جنوری کی آخری رات عشان کی نماز آخری ہوگی اس کے بعد میرے عزیزو جو بس ان کے اندر اعلان کیا کرتا تھا حضرات فلانے کا اتقان ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس کا اعلان ہوگا حضرات اعلان کرنے والے کا ہی اتقال ہو گیا یقین دانوں میں نے پوری کوشش کی میں اگلے چونک سا کوچھا مجھے پتہ لگا جنازہ پڑھ لیا گیا کچھ افسوس تو میرے عزیزو بڑا ہوا لیکن دل کے اندر میرے ارمان تھا میں بھی جاؤں آپ اضاف کے لئے دو آنکھوں سے آنسو بھی کالوں کیا پتہ اللہ اس فقیر کے رونے پر میرے پر بھی رہن فرما دے وہ تو بخشی بخشا ہی روح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا اے علی میرا جنازہ شاہ کو اٹھانا اور کسی کو میرے مردے کی خبر نہ دینا کیوں فرمایا اگر میری جتی پہ کیسی کی نظر نہیں پڑی تو میرے جنازے والی چرپائی کوئی کسی کی نظر نہ پڑے حضرت علی نے تاریخی جملے فرمایا تھے فاطمہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پردے والوں کی وجہ سے بیت کی مفردت ہوتی ہے اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے کی وجہ سے پردے والوں کی مفردت ہوتی ہے آپ یقین کریں میں یہاں قسم اٹھا کے کہو گا اللہ کی قسم حضرت حافظ عثمان صاحب کا جنازہ ایسا تھا جس جس نے پڑھا ہوگا اللہ نے اس کے گناہ حکمات فرما دیا ہوگا مسجد کی رسمت لے کے گئے جماعت آخری بھی نماز جب آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے گیا وطروں میں جب کہا ہوگا اللہ ایمان بھی تیرے پر میں لے کے آیا اللہ نے فرمایا کہ صدق کا سچ کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ نے اپنے پاس کھڑا ہوگا اور کہا ہوگا وطروں میں کیا کہہ کے آیا تھا دنیا والوں یہاں تو پیچھے مختیوں جنہی نے سنا وہاں تو آس مانک کے سارے پوچھوں نے سنا ہوگا خدا کی جسم نبی کی وہ حدیث جب نیک آن بھی دنیا سے جاتا ہے اس کی روح اللہ کے عرض کے نیچے سجدہ کرتی ہے ایسا سجدہ ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے پرشتے بھی جھوئنے لگ جاتے ہیں حافظ صاحب نے جب اللہ کے آگے جا کے دکھایا ہوگا یا اللہ تصویحات بھی کر کے آیا دروشریم بھی پڑھ کے آیا تشہود بھی پڑھ کے آیا کلمہ بھی پڑھ کے آیا سور فاطحہ بھی پڑھ کے آیا اللہ رکم سبحان رب العظیم سبحان رب العالیٰ کہہ کے آیا پرشتوں نے جب یہاں آنے سے پہلے حافظ صاحب کو لے جانے سے پہلے ان کے کندوں کو سنگا ہوگا ان کے ہاتھ کی اتلیوں کو سنگا ہوگا ان کی زمان کو سنگا ہوگا تو اعداد علم نے بھی کہوگا کیسی مبارک رولے کے جاروں اس کے مور سے تو قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کیسی مبارک رولے کے جاروں اس کے ہاتھوں کے اتلیوں سے زمان رب العالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے خدائے پات کی قسم ہے قبر کے اندر جب گئے ہوگے ایسی لائٹنگ ہوئی ہوگی کہ مٹی بھی حرام رہ گئی ہوگی پوچھا گیا ہوگا کیا وجہ یہ نور کی لائٹنگ کیوں آ رہی ہے ایک اگلیوں کے پوروں پہ تھوڑی دیکھ پہلے صبح آج اللہ حفظ اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آیا ہے نئی یقین آتا جاؤ جا کے صبح حافظ صاحب کی قبر پہ کے بعد جا کے پوچھ لینا حافظ صاحب رات فقیر اتنی تنی بڑی بات کر کے گیا تھا یہ صحیح ہے رب کعبہ کی قسم ہے حافظ صاحب کہے گا بھروسہ تو مجھے کوئی نہیں تھا ملکان جیسی سر زمین پر امید تو مجھے کوئی نہیں چی موت ایسی آئے گی لیکن اللہ نے ایسی اوچھی موت دے کے میرے مردے کے مادی فرشتوں کا ساتھ مجھے عطا فرما دیا رہیم آرسوں کی بات صاحب دادوں کی بات اور میرے بیٹوں تمہارا باپ مسلح اور نمبر پر گیا اللہ کے واسطے اپنے باپ کی نسمت کو برقرار رکھنا میری بیٹیوں میری بہنوں حافظ صاحب کی گھر والی ہماری مالک دی ہے اللہ کے واسطے حافظ صاحب کی عزت پر کبھی حرف نہ آنے دینا پاک صاحب زندگی گزار کے گیا علامت یہ ہے رات بارہ مجھے ہیں ساری مسجد تازتی پروگرام میں بھری بڑی ہے انسان کے اخلاق کی نشانی اضامات عبدہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور لوگو تم زندہ ایک دوسرے کے گلے کیا کرو مرنے کے بعد ایک دوسرے کا گلہ نہ کرو اضامات عبدہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے میں یہ تو سامنے پڑی ہوتی ہے اللہ اس کی روک اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے واللہ ہویا لہو شہر و منو مجھے پتہ تو دن میں یہ کرتا تھا مجھے پتہ تو راتوں میں یہ کرتا تھا وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا جب تیرا جنازہ تیار تھا غلاب کے پھولوں کے ہار پہنے کعبے کے غلاف کے دھاگے تیرے چہرے تیرے ہوتوں پر تھے کفو کی دھونی تری بیت کو دیجی چاچو کی تی تیرے جنازے میں چار منٹ باقی رہ گئے تھے ایک مسجد کے کونے میں سے اعلان ہو آج ہو آج آج ہو جس نے چہرہ دیکھنا آخری دیدار کرلو لوگوں نے تیری چرپائی کے اس دیرے کے دائرہ بنا لیا تھا جو بھی تجھے دیکھ رہا تھا کہہ رہا تھا بڑی سونی زندگی گزار کے گیا بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا ملہ ہو یا علم شرہ بنو میرے کھاتے میں تو اچھا کوئی نہیں لیکن جب میرے بندے تجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے وَيَقُونُ الْنَا سُفِي خَيْرًا بڑا اچھا بڑا اچھا جب میرے بندے زمین پر تیرا چہرہ دیکھ کہ موسکر آ رہے تھے آسمانوں پر ہم نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا تھا جب روئے زمین پر میرے بندوں نے اچھا کہا تو عرشیں بری پر میں نے بھی تجھے اچھا کہہ کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا مرنے کے بعد میرے عزیزوں کسی کا گلہ نہیں کرنا زندگی اتنی سی رہ گئی اتنی گزر گئی بچپن بھی گزر گیا اما کے پیٹ کی زندگی بھی گزر گئی باقی گود میں آکے ڈھائی ساز تک دوت پیتے ہوئے رونا بھی گزر گیا پھر گلیوں چلنا آپ کو یاد ہے چلے ہوگے گلیوں کبھی ماں نے اٹھایا ہوگا کبھی باپ نے اٹھایا ہوگا وہ دور بھی بھول گئے پھر خود چلے چلتے چلتے گر گئے وہ دور بھی بھول گئے پہلا دن تھا اللہ کا شکر ہم تو پہلے دن مدرسے میں گئے سکول والے سکول گئے ہوگے پہلا دن تھا جب پڑھ کے آئے ماں نے جتھی ڈال کے گنے لگایا ہوگا وہ بیزی دور ختم ہو گیا پھر بڑے ہو گئے پھر بہل بھائیوں کی دن مداری کرنے پر آگئے وہ دن بھی گزر گئے پھر ایک دن ایسا آیا اللہ اکبر ماتھے پر گلاب کے پھول کی صورت میں سیدہ سجا وہ دن بھی چلے گئے